فیصل وارڈا صاحب ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں وارڈا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں اور ساتھ انسٹیٹویشنل کلیش ہے کیا بننے جا رہے ہیں ان لوگوں کا بہت شکریہ رضیم ملک صاحب لیکن رضیم ملک صاحب ایک تو یہ ہے کہ ایک اور کلھاڑی تحریک انصاف دبت میں اوپر مار دی ہے کہ پورے لہور سے جو ہے وہ تیرہ کارکن اور چار لیڈر ابھی تک اریسٹ دے چکے ہیں اور اس اریسٹ کے بعد قانون تو موجود ہے میرا نیلیسس تو یہی ہے کہ جو میری چھوٹی بوٹی شاسی رہا ہے اس کے اندر یہ کہ ایم پیو کا قانون موجود ہے اس کے تحریک تو اریسٹ ہوں گے کیونکہ آپ نے جو ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو ہے اس کو تو وائلیٹ کیا ہے تو ایم پیو قانون تو موجود ہے اور گفتاریاں جو لاکھوں میں اور کروڑوں میں ہونی تھی وہ تو تیرہ ورکر ہیں مچارے معصون اور تین لیڈر ہیں تو یہ سولہ ایم پیو کی گفتاری کر کے کیا کریں گے اس کا کہاں لے کے جائیں گے ان کو پورے پاکستان میں بہت ساری جگہیں جانے کے لیے جہاں ان کی مرضی ہوگی وہ لے جائیں گے لیکن ایمپورٹنٹی یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ایک اور کلھاڑی پھر یہ چار پانچ چیز دن بار تب دیگی یہ تحریک بھی ریورس ہوگی فائدہ کیا ہے پہلے آگے جاتا ہے پھر پیچھے جاتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے جاتا ہے تو فائدہ نہیں ہے پروپر سیاست کریں ورڈا صاحب اصل تو سوال یہ ہے کہ نوے روز میں انتخاب ہونا چاہیے یہ تو ایک کائنی ریکوائرمنٹ ہے اس کا جواب دے رہے ہیں وزیراعظم صاحب ججوں کو للکا رہے ہیں کہ آپ ماندوانہ روئیہ آپ کا صدر صاحب کو جواب دے رہے ہیں وہ گرساریاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں کامیاب ہوتے ہیں یعنی معلوم نہیں ہیں لیکن نوے روز کی قدران تو ہے نا ہوں گے الیکشن کے نہیں ہوں گے میں نے تو آپ کے شو پہ کہا تھا ندیم ملک صاحب کہ جیزن ہم ایک عید کے چاند پہ پوری قوم ایک جگہ پہ آ جائے گی اور پی آئی کی فلائٹ ایک ٹائم پہ چل پڑے گی تو پھر یہ بھی ہو جائے گا جب وہ ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا پی آئی ہے تو ہو سکتا ہے میں بند کرنی پڑے ٹائم پہ تم نے چلنی تو اس کا مطلب الیکشن ہوں گی نہیں الیکشن تو ہونے ہیں نا سر دوسرا یہ بلک صاحب کہ میں ایڈ کرنا جاتا ہوں زبیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آسٹریٹی ڈائیو آج پرائی منسٹر نے اناؤنس کی ہے اور کابینہ کی گاڑیاں آنیاں لے لی ہیں بڑی اچھی بات ہے غریب ملک کے اندر ایسے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو پچاس گاڑیوں کا لاو لشکر چلتا ہے ان کو ہم کم دیکھیں گے اٹھارہ سو اس لیے تیوٹا میں اور پیچھے ایک پولیسی موبائل کے ساتھ اور بی بی مریم صاحب ہم کو دب دیکھیں گے ان کے پاس بھی بڑی سٹیٹ سیکیورٹی بھی چلتی ان کا بھی لاو لشکر سرکار کا چلتا ہے جبکہ سرکاری عوضے پر نہیں ہے تو یہ سب آپٹکس جو ہیں وہ اپنے پوریس اپلائے کریں کابینا بیچارے گریبوں میں تو کر دی ہے گاڑیاں ہونی نہیں چاہیے سرکار کی اس حالات میں جب ہم ایک ایک رپیہ مانگنے کے لیے ممالک کے آگے آپ جوڑ کے کھڑے ایک خبر کی توصیح کر دوں کہ ہمیشہ سے یوٹیلیٹی بلڈز سارے پولیٹیشنز جو ہیں یا وزیر جو ہے اپنی جیف سے ہی دیتے تھے تو کہ نیا کام نہیں کرنے جا رہے ہو